بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں موجود ہوں آستانہ غوثیر سکندر گیاں قائدہ بات میں اور عمال ساتھ موجود ہیں اس وقت کی سید رکاکت شاہ صاحب ان کو آپ سیاسی حوالے سے بھی جاتے ہیں سماجی حوالے سے بھی جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ان کے نیا روپیٹ نئی ترسویل دکھانے جا رہے ہیں جس سے آپ آگے آج سے پہلے نہیں تھے پھر صاحب اپنے پرسیر مردین بھی رکھتے ہیں اور مختلف معاملات میں ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنے مسائل کا ہر قراروں عدیث کی روشنی میں اور دم دروت کے ذریعے ان سے کرواتے ہیں اسلام علیکم والیکم کیا صاحب آپ کا جو یہ وقت ہے دم دروت کا اور آپ کی بھی ہیں اور ظاہر ہیں آپ کا فعل ہے یہروس سے بھی ہیں تو آپ کو کہاں سے یہ عزت میلا اور کہاں صحابی کو م Capitol بسم اللہ الرحمن الرح was جد کے جہاں تک بسم دروت کا شعر صحت سے آیا ہے اس نے آپ نے کہا ہمارے ندر aware جس سفراندر شاہ باوچھے ان سے مجھے فیض ہیں اور ہمارے اجتاد جتنے بھی ہیں مقراہ و مسکین اندر ہیں تمام کے الحمدللہ مزارات ہیں ان کے فیض اب تک جائے جائے ہیں ان میں یہ فیض اپنے ہی بیانے سبحاندللہ اللہ ہے اور دیگر فرما اکرام اور امریاء اکرام ان سے بھی ہمارا اکسلا سلویت ہے ان سے بھی شاہ صاحب آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ انسان زیادہ پرشان ہے اور اس پرشانی کی صورت میں وہ جو ہی روح نتیار کرتے ہیں یا تو ڈاکٹرز پر پاو جاتے ہیں یا پھر تابعیزات کی جانب روح کرتے ہیں لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز کی جانب جائیں تو وہاں بھی ہمیں مستنر ڈاکٹر نہیں ملتے اور اگر ڈاکٹرز کی درپ آئے تو وہاں بھی ہمیں معذرز پر ساتھ بناوٹی پیروں کا سامنا کرنا بڑھتا ہے تو اب اس میں اثر اور نکل کی تہچاند کس طرح سے کی جائے دیکھنی بات یہ ہے کہ فرمان کی ایسا یہ ہے کہ جس کو دیکھتے آپ کو اللہ کی یاد آجائے تو وہ حقیقی فیض وارک ہوئی جن کے افتانے روحانیت آپ کو دیکھتے ہیں انسان کا دل وہاں جا کے مطمئن ہو جاتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ اس لکت موجودہ حالات میں پریشان حال لوگ وہ اس چیز میں فرق نہیں کر پاتے گے اثر کو انہیں نکل کو تو لوگ اپنے مسائل کو لے دے جاتے ہیں اور اللہ پاہ ماف کرے دین کا استعمال کرتے ہوئے کلام کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے جھوٹے اور منگلت لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے لبادہ تو خطیری کا عوڑا ہوئے اور کام تو ان کے بظاہر تو فقیرانہ ہیں جیسے اقبال کا ایک شہر بھی ہے کہ لباس حجر میں فرتے ہیں شیطان کیسے کیسے تو ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں اللہ پاک ہمارے لوگ کو ایسے لوگوں سے جھوٹے فریمیوں سے لحفظ فرمائے ہوئے بھائی کر سکتے ہیں شہر سب آپ کی پاس کس قسم کے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں اور آپ کو کون سے ان کو بصائف بتاتے ہیں جن سے ان کو چکایابی عطا ہوئی ہے وہ کس مسائل سے باہر نکر رہے ہیں اور ہمارے ناظرین رائے گا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آج جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ بیروزاری کرے کیادیوں پر نہ ہونا ہے بیرو میں ناچاکی ہے اولاد کی بیراغمی ہے اولاد کی نافرمانی ہے تو یہ جو بنیادی مسائل ہر گھر میں موجود ہیں ان کے کون سے بزائی ہیں سب سے باہر کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور بیجرین روز جو ہے وہ نبی مستاد السلام پر روز پرنا ہر چیز کا حل ہے ہر چیز کا حل ہے روز شریف پڑھیں کلمہ کا بھی جاری رکھیں اور میں اپنے دادا موشت کی طرف سے ہتا کرتا ہے ایک چیز میں آپ کو اور سارے ناظرین کو تحبہ دیتا ہوں کہ ہر وقت اڑتے بیٹھتے چلتے پھلتے اس کا بھرد کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کے دل کو بھی روحانیت ملے گی قلبی ذہنی جسمانی آپ کو سکون ملے گا اور انشاءاللہ روزی کے راستے بھی بھریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کرتی نماز پڑھتے رہا کریں اور سلام انکولو میں رب الرحیم ہر چیز کا علاج ہے اس میں اللہ کے فضل کرم ساتھ انشاءاللہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ کہ جب آپ کے بعد جب آپ نے سی پرچانے میں مختلعہ کوئی آیا ہو آپ نے ان کو وضائف بتائے ہو یا ان کی رہوائی کی ہو اور پھر پرس کر آئے ہو کچھی کے حضار کرتے ہوئے وہ بنایا ہو کہ ان کا مرسہ ہر ہو گیا ہے تو ایسا کوئی واقعہ ہے آپ کے دلے میں بلکل دلے سے تو بہت سارے واقعات ہیں الحمدللہ یہ ایک رہانی کی بڑھ کر جائے یہاں سے لوگ کو فریض ملتا ہے ایسا ایک واقعہ میں آپ کو جو سوار کروں کہ ہمارا ایک اسی طرح سائل ہمارے پاس آیا توسی کی تدرستی بھی وجہ سے اس قائد کی پہ کام معاملات صحیح نہیں ہیں یہ درس لوگ اپنے پرے ہیں تو ہم نے وضائف کی ان کو بتائے اور ساتھ میں ان سے یہ حرض جالش کی کے دیکھیں اپنے رب کے حضور دو آنسوں گرا جائے دیکھیں تو کچھ دنوں بعد کے قریبے ان میں نے دو آنسوں گرا جائے دو آنسوں گرا جائے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی حضرت آپ نے دایا تھا تو بولا میرے ساتھ ایسا پھر بھی ان معاملات میں تھا پھر بھی ان معاملات میں تھا ایک دن اچانک رات کو مجھے خیال آیا جی شاہ صاحب نے مجھے ایسی بات بتائی میں سب کچھ جوڑک ڈب کے حضور نقل پر ایسا جائے ریز گیا میں نے اللہ سے عرض کی یا اللہ میری ساری مسئلتیں ختم ہو سارے ہلے بہانے کر کے دیکھ دی یا اللہ ایک تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتا اللہ پاک تو قادر و ملک ہے رحیم رحمان کریم تو اللہ پاک انہیں اس کی سن لی وہ کہتا ہے کہ اگلے دن جب میں آفیس گیا جو لوگ میرا فون نہیں اٹھاتے تھے وہ مجھے فون کرنے لگتے تو اس طرح کرتے کرتے میرے معاملات بہتری کی طرف چلے گئے پھر میں کرزوں سے بھی آزاد ہوا بہت کچھ الحمدللہ رزق پشاہتا ہو گیا تو میں نے اللہ سے عدد کی یا اللہ بھی جتنا مجھے دے گا تیرا عدد ہوں تو رب کی راہ میں احسار کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ کے ساتھ کی جارت تو آپ کے مال میں بھی اضافہ ہوگا رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ بھرگتیں ہی بھرگتیں ہوں گی اللہ راضی سب کچھ راضی سب کچھ آپ کے پاس ہے شاہ صاحب آت کر ایک بہت ہی عام سا مسئلہ اور پاس کرتے نوجوان بچیوں میں ہے وہ ہے جنات کا آپ کے پاس اس مصف کے کیسے زادتے ہوں گے تو جنات مواملہ حقیقت ہے یا نہیں ہے نمبر ایک اور نمبر دو بچیوں کے ساتھ ہی یہ مواملات کم پہل جاتے ہیں دیکھیں یہ صرف آپ کے رہے ہیں بچیوں کے ساتھ بچے بھی آتی ہیں ہمارے پاس لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں تو میں نے نوٹ کیا کہ مرد زیادہ آتے ہیں تو جنات کا جان تک مواملہ ہے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے اور ہم بھی یہ جنات کی حقیقت کو ڈالہ نہیں جا سکتا جنات بعض اوقات انسانوں سے کوئی بلکیں ایسی ہو جاتی ہیں جن سے جنات جینات متاثر ہوتے ہیں تو جس طرح اللہ پر معاف کرے انسان ایک دوسرے کو کاٹنی ہو تو ہوتا ہے تو جس طرح جن کی دشمن بن جاتا ہے تو وہ انسان کے تن بدن میں پھر اس کے روح میں اس کے خون میں لطبت ہو جاتا ہے اس سے تکلیف پہنچاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے کلام میں بڑی تعدد ہے اللہ کے کلام تیزے لیے ہم نے کوشش کرتے ہیں باتی ساری طاقت آپ نے فرمایا کہ انسان کی غلطیوں کی وجہ سے جنات ان کے اوپر مسلوت ہو جاتے ہیں تو کونسی بنیادی غلطی ہیں جو ہم جانے نہ جانے کے روز مردہ کے محبور میں کر جاتے ہیں دیکھیں غلطی سب سے بڑی غلطی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دین سے دوری آپ نماز پڑھیں اللہ بس کے رسول کے بتائے میں طریقے پر مسندگی گزارے انشاءاللہ کوئی ایسی نوبت نہیں ہے کہ آپ سے کسی کو ضرر پہنچے آپ سے کسی کو تکلیق پہنچے جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو دین کے منافع ہوتی ہیں دین سے غور ہوتی ہیں دین سے حلق ہوتی ہیں نفیل اسلام تباہ کے خلاف ہوتی ہیں تو ایسی وجوہات کی بناتے جو ہے وہ پھر ایسی چیزیں ہوں جی ناظرین پیر سید اپاکر تری شہر صاحب کی بفتگو آپ نے سنی اور اس بفتگو کا جو نچوڑ میں نکال پایا ہوں وہ یہ کہ انسان اگر آج مشکل میں تقریب میں مصیبتوں میں خواہ و جسمانی کی پرشانی ہو روحانی ہو یا کسی کی قسم کی ہو اس سے بچاؤ اور چھٹکارے کا واحد دے اللہ اور اس کے پیارے عمیس سلام کے بتائے ہوئے کریقوں پر منچال پاک سافر رہنا اور طہارت کا خیار رکھنا انشاءاللہ نئے یوٹیوب کے ساتھ دل آج ہوں گا جب تک اجازت دیجئے پکر زمان ایسی نیوز سلام